کہ ہمیں تیس زیادہ ہموار ہموار ناہموار تیس تیس ممی نہیں ہوتا ہزاروں فیصلے ہم یہ سینکڑوں فیصلے ہم یہ ہیں پوری اقل اور فقر اور مشوری کے بعد یہ ہمارے حق میں نہایت غور و تدبر کے بعد مشوروں کے بعد بھی ایک فیصلہ کرتے ہیں تھوڑی دو چلنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سب بڑے نقصان رسانت ہیں بڑا غلط فیصلہ ہو گیا یہ جو نہیں پھر ایک فیصلہ یہ ہے کہ میں نے جو فیصلہ کیا سمجھ سوچ کر وہ میرے لیے تو فائدہ مند ہوا میرے ساتھ جانے والا جو ہے اس کے لیے نقصان کا باعث ہو گیا اس فیصلے کو کیا کہیں گے آپ زیادہ سے زیادہ اگر عقل صحیح کام بھی کرے تو جس کی یہ عقل ہے اس کے فائدے کی بات کرے گی اقبال اسے عقل خود بھی کہتا ہے عقل خود بھی غافل عز بہبود غیر نفے خود بیند نبیند سود غیر ہر شخص اپنا فائدت ہوئی جو یہ نہیں سوچتا اسے پاگل کہتے ہیں پاگل ہو گیا اسے اپنے نفے نقصان کی بھی بہنگان نہیں لئی یعنی پاگل وہ ہوتا ہے اپنے نفے نقصان تو زیادہ سے زیادہ جو عقل نے کام دیا وہ یہ ہے کہ اپنا ایک فرد کا یا پھر ایک قوم کا نفع جو ہے اس کے لئے یہ کرے دوسروں کی اس کے فکر نہیں ہے یہ عقل اور عقل میں میں نے ارز کیا تھا کہ ہمارے ہاں الفاظ نہیں ہیں ابھی زبان کی کوتہ دامنی ہے ان کے ہاں یہ الفاظ وہ تنگ آ کر انہوں نے تجربے کرنے کے بعد پھر مختلف الفاظ قائم کیے اپنے ہاں عقل کے لئے ایک تو ان کے ہاں انٹیلیجنس ہے اور اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ کلیورنیس ہوتا ہے ہیاری اکبال نے میں تجھے کہا ہے کہ عقل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے عشق بیچارہ نہ صوفی ہے نہ ملہ نہ حکیم عقل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے انٹیلیجنس ان کے ہاں اس کا نتیجہ کلیورنیس ہوتا ہے اور دوسری چیز ان کے ہاں ہوتی ہے جسے ریزن کہا جاتا ہے اس کا نتیجہ ان کے ہاں ویزڈم ہوتی ہے عجیب الفاظ اور آپ وجہ میں آ جائیے تو پھر آئیں کہ قرآن کی طرف پھر ریزن کے متعلق ان کے ہاں دیفینیشن یہ ہے کہ to see things as they are وعملات کو عقائق کو تیزوں کو اپنے رنگین چشمے سے نہ دیکھنا وہ فیل حقیقت جیسے ہیں ان کو اس طرح سے دیکھنا اسے وہ ریزن کے بڑی عجیب کی رہے ہیں یہ اب یہ جیس کہ کوئی بات جو کرنی ہے اس میں یہ تیز دیکھنا کہ فیل حقیقت یہ نفع بخشہ یا نفعان دے فیل حقیقت اور پھر نفع بخش کس کے لئے ہے فرد کے لئے نہیں قوم کے لئے نہیں پوری انسانیت کے لئے قرآن نے کہا کہ یاد رکھو بقا صرف اس عمل کے لئے ہے جو پوری نو انسانی کے لئے نفع بخش ہے اب یہ بھی جو تیہ کرنا ہے کہ وہ تیز نفع بخش ہے یہی چیز تھی کینہ جو عقل نے تیہ کرنی تھی کہ نفع بخش ہے کس کے لئے نفع بخش ہے کہتا جس کی وہ عقل ہے اس کے لئے نفع بخش تو وہ یوں فیصلہ کر دے گی یہی تو اس کی کلیورنس ہے فیصلہ یہ کریں کہ نو انسانی کے لئے نفع بخش کون سی تیز ہے اور اس نے یہ کہا کہ اس کے لئے عقل انسانی خواہ وہ جمع بھی ہو جائیں تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتی نو انسانی کے لئے کون سی چیز نفع بخش ہے وہ جو ریزن کی ڈیفینیشن ہے جو to see things as they are جیسی وہ ہے چیز ایسا دیکھنا اس میں کسی کے جذبات کو دخل نہ ہو عقلِ حیلہ جو کو دخل نہ ہو انسان کے جذباتِ مفاد پرست کو دخل نہ ہو ان چیزوں کو دخل نہ ہو تو یہ تو کسی انسان سے بھی ممکن نہیں ساری انسانیت بھی مل جائے تو اس سے ممکن نہیں ان کے فیصلے میں تو کہیں نہ کوئی شائبہ ایسا آ جائے گا انسانیت نہیں اس سے ورے کا فائدہ جس کے اندر مضمر ہوگا یہ فیصلہ اس قسم کے جذبات اس قسم کے تاثرات ان رنگینیوں سے بلند خارج میں objective لی ذہی خداوندی کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا خدا جذبات سے بلند ہے کوئی اور جذبات سے بلند نہیں ہے وحی کی خصوصیت یہ ہے کہ ما ینتقو ان الہبا اس میں اس وحی دینے والے کے اپنے جذبات کا بھی کوئی دخل نہیں ہوتا خالصتا اسی لیے اس کے لیے نزول کا لفظ آیا ہے کہ اس میں میں بار بار ارز کر چکا ہوں یہ انگریزی کا یہ لفظ ہے جو خارجیت اس میں جو کہے گی خارجیت کہنے سے تو بات کچھ اور ہو جاتی ہے objective جسے آپ کہتے ہیں انسان کے کسی کسے قسم کے بھی جذبات اور عقل و فکر و دلال کا کوئی دخل نہ ہو خارج میں ایک حقیقت جیسے وہ ہے ویسے وہ آئے یہ ہے وہی پوری نو انسانی کے مفاد کو سامنے رکھ کر حدایت یا رہنمائی یا اصول یا اقدار یا قوانین دینا کیا یہ نو انسانی کے اوپر احسان عظیم ہے یا نہیں لفظ احسان مجھے بولنا پڑا ہم اس کے ممنون کرم پھر اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ اقل خود بھی غافل از بہبود غیر نفے خود بیند نبیند سود غیر اور ذہی حق بین اندائے سود ہما یہ فرق ہے عزیز امان در نگاہش سود و بہبود ہما پوری نو انسانی کی منفط جو ہے جس کے سامنے وہ ہے ذہی خداوندی اس سے نیچے اس سے ورے کس ممکن ہی نہیں ہے کوئی کہ پوری انسانیت کے نفے اور نفعان کے لیے فیصلہ کر سکے اس کا نام ہے نہیں ذہی خداوندی سوچئے کہ انسان جس حیث کی اندر پیدا کیا گیا ہیوانی جزم انسٹنکس جبلتیں یہ اس کے اندر داخل ہیں اس نے زندہ رہنا ہے اس نے اپنے آپ کو موقع بھی رکھنا ہے اس نے اصدائش نصر بھی کرنی ہے اس نے اکٹھا بھی رہنا ہے اور ان تمام کے لیے کوئی کنٹرول فضرت کی طرف سے اس کے اوپر نہیں ہے صاحب اختیار ہے ہیوانی جذبات ہیں صاحب اختیار ہے مل جل کا رہنا ہے اور پھر جو اپنی اپنی قوتیں ہیں وہ بے پناہ ہیں کتنی وسط اس کی ساتھ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسی میزائلیں ہیں کہ نیو یارک میں بیٹھے ہوئے ماسکوں کے اوپر مارک کر دیں گے اور جی اب تو وہ یہ کہتے ہیں چاند پر مارک کر دیں گے وسطیں ایسی اس کی صلاحیتوں کی اور کنٹرول کوئی نہ اس کے اوپر لے دے کے ایک عقل بھی تھی اور عقل کا فریضہ فرد کا ہو گروہ کا ہو قوم کا ہو اپنا مفاد تک نہ اپنے مفاد کی افادت ہے اور جب مختلف گروہ ہو مختلف قومیں ہو مختلف افراد ہو ہر ایک اپنا اپنا مفاد دیکھے صلاحیتیں بے پناہ ہو تو اس کے بعد کیا ہوگا یہی جو ہو رہا ہے چھوٹے پیمانے کے اوپر ایک جہنم ہمارے ہاں موجود ہے بڑے پیمانے کے اوپر پورے عالم کے دنیا کے اندر موجود تو یہ بات ذہن میں آگئی نا عزیزہ نے مان کہ یہ وحی کا ملنا انسانیت کے لیے کتنی بڑی نعمت کتنا بڑا انعام ہے فکر اس کا کام تو وحی کا دے دے ننہ سر وحی کے مطابق زبردستی چلانا اگر ہو تو وہ تو اہوانی سطح کی اوپر آ گیا پھر وہ تو مجبور ہو گیا یہ پھر وہاں فطرت کا کنٹرول تھا یہاں بھی وہ فطرتی کا کہہ لیجئے اور اس کا کیا نام رکھیں گے یہی تو شرف انسانیت ہے کہ وہ اس کے اختیار کو چھینتا نہیں بڑی چیز اور خدا ہونا تو ججتا ہی اسی کو ہے کہ اتنی بے پناہ قوتوں کا مالک سامنے دیکھ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے کیا مشکلہ اس کے لیے ایک فرد تو ایک در ہونا پوری کی پوری قوم کا گھرہ گھونڈ دیں ایک سیکنڈ کے اندر بلکل نہیں گھونڈ تھا معاف رکھئے اگر انوارٹڈ قومے میں کہہ دوں کہ بڑا ہی وسیع ذرف ہے اس لیے کہ اپنا مفاد کوئی نہیں اس کے اندر ہے تو وہی ہے جو نو انسانی کی مفاد کا تحفظ کر سکتی ہے اس جہنم کو جنت میں بدل سکتی ہے جس میں انسانیت محفوظ چلی آ رہی ہے یہ کنٹرول جیسا میں نے ارز کیا ہے کہ اس نے رہنمائی دی ہے اس میں بھی یہ بھی شرف انسانیت ہے کہ دیا ہے وہ کہ جس کے ذریعے کنٹرول ہو کنٹرول خود کیا نہیں ہے اس کے اوپر کہ یہ صاحب اختیار سے مجبور ہو جائے گا انسان سے حیوان بن جائے گا نہیں بناتا وہ انسان سے حیوان انسان کو حیوان دوسرا انسان ہی بناتا ہے خدا نہیں بناتا یہ اس کے اختیارات کو سینتا ہے سلب کرتا ہے اپنے پائدے کے لئے یہ اسے حیوان بناتا ہے خدا نہیں بناتا خود مجبور نہیں کرتا کسی کو کہ وہی پہ چلے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی جن کے دل میں ہمدردی اتنی تھی ان کی کہ یہ غلط راستے پہ چال کے تباہ ہو جائیں گے ان سے کہا کہ ماں کنو کیوں اس طرح سے دل برداشتہ ہوتے ہیں تمہارا فریضہ راستہ دکھا دینا ہے راستے پر جبنن چلا دینا نہیں جبنن چلانا ہوتا تو ہم پوری نوے انسان کو حیوانوں کی طرح مجبور پیدا کر دیں تو مشکل کیا تھا ہمارے لئے شرف انسانیت کیا ہے اپنے اختیار اور ارادے کو صحیح طریق پر استعمال کر صحیح طریق کے معنے کیا ہوگا